اسرائیل نے غزہ میں سلم و جبر کی داستان اکم کردی قابل سے ہونی فوجیوں نے مزید نو فلسطینیوں کو شہید کر دیا شہادتوں کی مجموعی تعداد تین ہزار آٹسو انسٹھ ہو گئی تیرہ ہزار پانچ سو زخمی شہداء میں ایک ہزار پانچ سو چوبیس بچے اور ایک ہزار خواتین میں شامل مسلسل بنباری اور سخترین ناکبندی کے باعث اسپطالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ڈاکٹر اسپطالوں کے سہن میں مریضوں کو بےہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور مزلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی کافلے رفع کروسنگ پوائنٹ سے آج غزہ میں داخل ہوں گی پاکستان کی جانب سے مزلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ روانہ پاک فاج اور انڈی ایم نے غزہ کے لیے امداد کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے وراستہ مصر روانہ کی امدادی سامان میں ایک ہزار خیمے چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل وینز ویلا نے تیس ٹن اور اس نے ستائیس ٹن امدادی سامان انسانی حمدردی کے تحت بھیجا برطانوی وزیر آزدن رشید سونک کی سعودی ولی اہت شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات اہام امور زہر بحث آئے اس سے قمبل رشید سونک نے اسرائیلی ہم منصب سے بھی ملاقات کی جس میں انہوں نے انسانی بنیادوں پر غزہ تک رسائی کا مطالبہ کیا نواز طریف سعودی عرب میں چند روز قیام کے بعد جدہ سے دبائی پہنچ گئے اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی گھر آمد حسین نواز بھی ہمراہ لیگی قائد کل سے پہر اسلامبت پہنچیں گے وفاقی دارل حکومت سے لاہور روانہ ہوں گی جہاں منار پاکستان پر جلسے عام سے خیطاب کریں گے نواز طریف قیامت کے پیشن نظر جاتی عمرہ میں اس اقبال کی تیاریاں خصوصی سجاوٹ کر دی گئی اسلامبت حائی کوٹ نے نواز طریف کو چوبیس اکتوبر تنگ گرفتار کرنے سے روک دیا قائد نونلی کی حفاظتی زمانت منظور العزیزیہ اور ایون فیل ریفننس میں نواز شریف کے بارن گرفتاری موتل چیف چیسر سامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے حکمہ جاری کیے پروسیکیوٹر جنرل نیم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ درخواست پر کوئی اتراز نہیں ڈیپٹری پروسیکیوٹر جنرل کا موقف اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل بھی اتراز نہیں کر رہے اگر نیم پہ اتراز کرتا تو پھر ہم درخواست پر ڈلائل سٹ کر فیصلہ کرتے جسٹس میاں گل حسن کے ریمارکس روشہ خانہ کے اس نواز شریف کے بارن گرفتاری موتل عدالت نے گرفتار کرنے سے روک دیا اعتصاب عدالت کی جانب سے چوبیس اکتوبر ٹک بارن گرفتاری موتل کی اتراز رہے ہیں قائد نون لیگ چوبیس تاریخ تک پیش ہو جائیں اگر نواز شریف پیش نہ ہوئے تو مزید کار روائے کی جائیں گی جج کے ریمارکس نیب کا نواز شریف کے بارن گرفتاری موتل کرنے کے حق میں بیان سابق وزیر اعظم پیش ہونا چاہتے ہیں تو بارن موتل کرنے نیب پروسیکیوٹر کا موقف نواز شریف کی واپسی سے متعلق پارٹی نے تنانا جاری کر دیا نواز شریف کا فقید المثال استقبال کر کے پاکستان کا مان رکھنا ہے قائد آئے گا تو پاکستان میں خوشحالی لائے گا شہباز شریف کا خطاب نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے نواز شریف آج بھی موجود نون لیگ سے بڑی اور منظم جماعت کوئی اور نہیں ہم 21 اکتوبر کو ایک اور عروج دیکھنے جا رہے ہیں شہباز شریف نے بڑی بھائی کے ساتھ وفادے بھائی مریم نواز شہباز شریف نے تران اپلے کیا نواز شریف کو بنانے والے مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو پوری دنیا دیکھے گی کہ نواز شریف کا ایک عروج پاکستان کا ایک اور عروج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے جا رہے ہیں 21 اکتوبر کو اور انکل مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو وفا آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ نبھائی ہے 21 اکتوبر آپ کی ان وفاؤں کی سمر کا دن اسٹرائیل کی سبکی مٹانے کی کوشش مصر کے راستے غزہ آنے والے امداد پر حملہ نہ کرنے کا اعلان امریکی صدر جبارنس سے ملعقات کے بعد اسٹرائیلی وزیراعظم نے انسان امداد میں رکاوٹ نہ بننے کی یقین دہانے کرا دی بسر سے کھانا پانی اور عدیات کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بنیں گے امداد حماس کے ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے نیتنیہ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی اسٹرائیل کی کھل کر حمایت کر دی برطانوی وزیراعظم رشیت ہونک کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسٹرائیلی وزیراعظم نیتنیہ سے ملعقات برطانوی شہریوں کے تحفظ اور بحفاظت واپسی سے متعلق بات چی مشکل وقت میں برطانیہ اسٹرائیل کے ساتھ کھڑا ہے رشیت ہونک غزہ کے ہسپتال پر حملہ حماس کے ناکام روکٹ کی وضع سے ہوا نیتنیہ کا دعویہ اور چینی سندر اور مصر کے وزیراعظم مصطفیٰ مدبولی کی ویژنگ میں ملعقات شیدن پنکا میسٹری رہنماس ملعقات میں جنگ مندی پر جور اسٹرائیل حماس تنازے میں جنگ مندی سب سے فوری اور اہم کام ہیں شی جن پنگ موسیقی